خدوس باپ تجھو زندہ ہے تجھو رحیم ہے تجھو جلال کا بادشاہ ہے ہم تیرے آگے چھکتے ہیں آج کے دن کے لئے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کسرت کی برکت دینے والے رب تجھ میں کسرت پائی جاتی ہے اور تو اپنے لوگوں کو کسرت کے ساتھ دیتا ہے تیرا شکر ہو آج ایک پار پھر خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو بن مانگے ہمیں دیتا ہے خدا باپ اور جب ہم تجھ سے کچھ مانگ لیتے ہیں اس میں بھی تو خداوند ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا تو ہمیں دیتا ہے اور کسرت کے ساتھ دیتا ہے تیرا شکر ہو آج ایک پار پھر خدا باپ جو میری آواز کو سن رہے ہیں ان تمام کے لئے میں برکت اور سلامتی مانگتی ہوں خدا باپ خاص طور پر بے روزکاروں کو تیرے قدموں میں لاتی ہوں خداوند سنہ کو اور خداوند حیری کو خدا باپ انہیں اچھا روزکار آتا کر سارے بند دروازے یسو کے نام سے کھلتے چلے جائر تیرے یہ بیٹی اور بیٹا اور بھی جتنے بے روزکار ہیں خداوند جنہوں نے اپنی درخواست دیمونا چاہتے تیرے آگے رکھی ہیں خدا باپ ان کے لئے مخیہ کرتو یہ ہوایری ہے خداوند بیماروں کو خداوند تو شفاہ بخشتے جو دردوں میں مبتلا ہے آج ان کی دردیں کمزوریاں یسو کے نام سے جاتے رہے جتنے لوگ بلڈ پیشش شگر کے مریض ہیں یسو کے نام سے شفاہ پائیں خدا باپ اوہ جلال کے بادشاہ بدن کی کمزوریوں سے اپنے بچوں کو اساد کر یسو کے نام میں آمین میرے عزیزو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور جیسے کہ ہم جان رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم باعث کے کتاب پہ ہیں اور اس کے لئے کل ہم نے دیکھا تھا اس کا تیسرا باپ اور پہلی آیت سے ہم کچھ آیات کو تلاوت کیا تھا اور آج ہم نامی آج سے پڑھیں گے نامی آج سے باپ کے آخر تک اور کچھ چیزوں کو سیکھیں گے اگر ٹائم کچھ کم پڑا تو پھر ہم اس کو کل کے لئے بھی چھوڑ سکتے ہیں کل بھی ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں سو ہم کوشش کریں گے اس کو آج ختم کرے اگر نہ ہو پایا تو پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے تو دیکھ لیتے ہیں نامی آج سے کلام خدا میں کچھ اس طرح سے مرکوم ہے کلام کرنے والوں کو اس سے جس میں وہ محنت کرتا ہے کیا حاصل ہوتا ہے میں نے اس سخت دکھ کو دیکھا جو خدا نے بنی آدم کو دیا ہے کہ وہ مشکت میں مبتلا رہے اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا اور اس نے عبدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا ہے اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا میں یقینا جانتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ خوش وقت ہو اور جب تک جیتا رہے نیکی کرے اور یہ بھی کہ ہر ایک انسان کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے فائدہ اٹھائے یہ بھی خدا کی بخشش ہے اور مجھ کو یقین ہے کہ سب کچھ جو خدا کرتا ہے ہمیشہ کے لیے ہے اس میں کچھ کمی پیشی نہیں ہو سکتی اور خدا نے یہ اس لیے کیا ہے کہ لوگ اس کے حضور ڈرتے رہیں جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا خدا گزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے ہم پندرمی آیت تک ہی پڑھیں گے پھر خدا نے زندگی دی سلامتی بخشی تو ہم اسی چپٹر کو آگے کنٹینیو کریں گے تو آج کی نامی آیت میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں لکھا ہے کہ سخت دکھ جو خدا نے بنی آدم کو دیا ہے کہ وہ مشکت میں مبتلا رہے مرے عسیسو ہم سب چانتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ وہ مشکت میں وہ دکھ میں مبتلا رہے لیکن یہ انسان کی اپنی ہی وجہ سے سب کچھ ہوا انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بروادی اور اپنی تباہی کو دعوت دی کیونکہ خدا نے انسان کو ایسا نہیں بنایا تھا بلکہ اگر ہم نے اس کی گیارمی آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا اور اس نے عبدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا ہے اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریاق نہیں کر سکتا خدا نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا تھا کامل بنایا تھا پرفیکٹ بنایا تھا لیکن انسان نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بروادی کو دعوت دی اپنی بروادی کو بھولایا اور خدا نے پھر بہت ساری چیزیں اس سے پوشیدہ کر دی حالانکہ پہلے ایسا نہ تھا کیونکہ ظاہر ہے خدا روز ان سے ملنے آتا تھا تھنڈے وقت میں اور روز خدا کی اور انسان کی ملاقات ہوتی تھی اور جب روز کسی سے ہم ملتے ہیں تو ہم بہت ساری باتیں ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں اپنے راز و نیاز کرتے ہیں ہم اپنا دکھ سکھ کرتے ہیں ہم اپنے منصوبے ایک دوسرے سے بانٹتے ہیں ہم اپنی باتیں اپنی زندگی کی چیزیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں تو خدا جب ٹھنڈے وقت میں آتا تھا تو یقینی طور پر خدا نے انسان کو ہر ایک چیز سے اگھا کر رکھا تھا کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے انہیں وہ پھل جو ہے کھانے سے منع کیا تھا لیکن اب لیس نے ان کے دل میں ڈالا کہ نہیں تم اس پھل کو کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گے تو کیا وہ پہلے ان کی آنکھیں بند تھی بے شک برائی کی طرف سے ان کی آنکھیں بند تھی دکھ کی طرف سے ان کی آنکھیں بند تھی مشکت کی طرف سے ان کی آنکھیں بند تھی اور جب انہوں نے اس پھل کو کھا لیا تو دکھ مشکت مصیبت ان کے لیے کھل گئی ان کی آنکھیں کھل گئی اور وہ دکھ اور درد میں مشکت میں مبتلا ہو گیا لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا تھا خدا نے شروع سے ہی انہیں پرفیکٹ اور کامل بنایا تھا لیکن وائز کی کتاب جو ہے یہ لکھی گئی خدا کے بندہ سلیمان نے جب انسان گناہ میں گر چکا تھا وہ مشکت کی روٹی کھا رہا تھا وہ دکھ میں مبتلا تھا تو وہ بیان کرتا ہے کہ خدا جو شروع سے کرتا آ رہا ہے اس نے گو کہ انسان کے دل میں ڈال دیا ہے لیکن پھر بھی انسان اسے دریافت نہیں کر سکتا اس لیے کہ ان کے دلوں پر ایک پردہ چھا گیا ایک جہالت آ گئی ایک ناسمجھی ان کے دلوں پر چھا گئی گناہ کے باعث تو وہ پھر کیسے جان سکتے ہیں آگے چل کر ہم چند باتوں کو اور چند چیزوں کو سیکھیں گے کہ کس طرح سے سلیمان بادشاہیوں چیزوں کو بیان کر رہا ہے لیکن ہم خدا مند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں پھر بھی لا علم نہیں رکھا اپنے بیٹے یسو المسیح کے وسیلہ سے بہت ساری چیزیں پھر بھی اس نے ہم پر آیان کر دی اور آج ہم خدا کے فضل سے بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں خدا مند یسو کے وسیلہ سے کیونکہ جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم سب کو خرید لیا تاکہ کچھ نئی باتیں جو ہماری نظروں سے چھپ گئی تھی جو ہماری نظروں سے اوچھل ہو گئی تھی ہم ان کو پھر دیکھ سکیں اور پا سکیں پندروی آیت میں لکھا ہے جو کچھ ہو چکا ہے وہ پہلے ہو چکا جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا خدا گزرشتہ کو پھر طلب کرتا ہے میرے عزیزوں خدا ماضی کو واپس بلاتا ہے جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ خدا کی رفاقت انسان کے ساتھ تھی شروع سے تو خدا مند نے اس چیز کو پھر سے واپس بلائیا اور اپنے بیٹے یسو کے وسیلہ سے پھر سے انسان سے رفاقت شراکت کو قائم کر لیا کیونکہ خدا مند یسو المسیح ہمارا درمیانی ہے وہ ہمارے اور باپ کے بیچ میں ہے اور ہمیں پھر سے ملا دیتا ہے خدا انسان کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑتا اور نہ چھوڑ سکتا ہے کیونکہ باقی ساری چیزیں بھی ہیں ہم آگے چل کر اسی حوالے میں دیکھیں گے ہر چیز ختم ہوگی کیونکہ خدا نے کل کائنات بنائی انسان کو بنایا ایوان کو بنایا چرند پرند بنائے بہت ساری چیزیں بنائیں لیکن کوئی بھی چیز خدا کی شبی پر نہ تھی سیوا انسان کے سیوا انسان کے کوئی چیز خدا کی شبی پر نہ تھی تو وہ اپنی شبی کو کیسے رد کر سکتا ہے اپنی شبی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے وہ جانوروں کو چھوڑ سکتا ہے تو میرے اسی سو خدا نے پھر سے ہم سے دوستی کی یسو کے وسیلہ سے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اپنے بیٹے کے بیس میں ہو کر وہ ہمارے درمیان پھر سے آ گیا کیونکہ خدا گزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے تو جو گزشتہ باتیں ہو چکی ہیں وہ پھر سے ہوں گی اور ہو چکی ہیں آگے چل کر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے ان چیزوں کو جانیں گے پورے طور پر کہ نئے اہدامہ میں یہ پرتا کس طرح سے اٹھا ہے اور کس طرح ساری باتیں آیا ہوئی ہیں لیکن پھر بھی جو باتیں رہ گئی ہیں وہ ہم جب خدا کے پاس جائیں گے تب ان کو پورے طور پر جانیں گے سو کل ہم اس کو سیکھتے ہیں خدا ہم سب کو بڑی برکت دے آمین